بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ایڈوکیڈ محمد حمزہ شہین اپنے یوٹیوب چینل لیگل سٹیٹیجی میں خوش آمدید کہتا ہوں اس چینل کے تھو ہم تمام لیگل لاکھ میٹرز کو اللاکھ کرتے ہیں آج کے اس لیکچر میں ہم وزارت داخلہ اسلام آباد سے اسلحہ لیسنس کے حصول کے لیے نئی پالیسی اور فی شیڈول کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور پرہپٹڈ اور نان پرہپٹڈ اسلحہ لیسنس کے لیے فائلر اور نان فائلر اب کتنی سرکاری فیس جمع کروایا کریں گے آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ عام ہے اس لیے اس کو سکپ کیے بغیر انڈ تک ضرور دیکھیں تاکہ ویورز کے لیے کوئی بھی انفارمیشن ادوری نہ رہ جائے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں جو بھی انفارمیشن اپنوڈ ہو اس کا بروقت نوٹیفکیشن ویورز کو بہت آسانی مل سکے تو ویورز ہم سب جانتے ہیں وزارت داخلہ اسلام آباد نے اسلحہ لیسنس کے حصول کے لیے بے پناہ سرکاری فیسوں میں اضافہ کر کے وزارت قانون کو سمری بھیجوا دی ہے اس میں نان پرہپٹڈ بور مطلب این پی بی کی سرکاری فیس ٹیکس پیر کے لیے پچاس ہزار رپے اور نان ٹیکس پیر کے لیے ایک لاکھ رپے کر دی گئی ہے اور اسی طرح پرہپٹڈ بور مطلب پی بی کے لیسنس کی حصول کے لیے سرکاری فیس فائلر کے لیے ایک لاکھ رپے اور نان فائلر کے لیے دو لاکھ رپے کر دی گئی ہے اگر وزارت قانون اس سمری کو اپروو کر دیتا ہے تو تب یہ سمری وفاقی کابینہ میں جائے گی اور اگر وہاں سے بھی اپروو ہو جاتی ہے تو تب نئی فیس کا اطلاق ہر لیسنس بنوانے والے پر لاغو ہو جائے گا وزارت داخلہ اسلام آباد کی طرف سے پورے پاکستان میں تمام صوبوں کے تمام لوگوں کے لیے اسلاح لیسنس آل پاکستان جاری کیے جاتے ہیں جو پورے پاکستان میں ہر جگہ پر ویلڈ ہوتے ہیں وزارت داخلہ اسلام آباد سلو پراسس ہمیشہ سے ہی لیسنس بنانے میں کرتا ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی کئی بار بتایا ہے کہ فائل مکمل کروانے کے بعد یا تو آپ خود منسٹری آف انٹیریئر کے آرم سیکشن میں اپنی فائل کو سبمٹ کروا کر ڈائری نمبر حاصل کریں یا آپ اپنی تصدیق شدہ فائل کو کوریئر کروا دیں کوریئر کی رسید ہی آپ کا ڈائری نمبر ہوتا ہے آپ خود وقتن فوقتن پراسس کے بارے میں معلوم منسٹری آف انٹیریئر سے کرتے رہا کریں اگر پراپر وی سے پی بی اور این پی بی آپ اسلاح لیسنس اور جینون بنوانا چاہتے ہیں تو آپ مکمل فائل مجھ سے تیار کروا کر سامٹ کروا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کا پراسس کے بعد اسلاح لیسنس بن جائے گا فائل کن کن ڈاکومنٹس کی بیس پر بنتی ہے وہ آپ مجھ سے فون پر ڈسکس کر سکتے ہیں سو فرینڈس آج ہم نے اسلاح لیسنس بنانے کے لیے منسٹری آف انٹیریئر کے فی شیڈول کے بارے میں تفصیلی بات کی ہے اگر یہ انفارمیشن ویورز کو پسند آئے تو اپنے دوستوں اور ریلیٹیوز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹس سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ